بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین کرامہ جی کس جون ہے اور دن ہے جمعہ کلہ اور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے نئے جج جسٹس شہزاد سے جو توقع کی جارہی تھی وہ ان تمام تر توقعات پر پورا اتر گئے ہیں جسٹس شہزاد کے ایک فیصلے نہیں ہے یوں کہہ لیجئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آنے کے بعد پہلے بڑے فیصلے نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بہت برے طریقے سے فسادی ہے جس دن جسٹس شہزاد کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں بطور جج تائیناتی کا فیصلہ ہوا تھا اسی دن سے یہ خبریں گردش کرنا شروع ہو گئی تھی کہ اصل میچ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب پڑے گا اسی دن سے یہ خبریں گردش کرنا شروع ہو گئی تھی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسا نے جسٹس شہزاد کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج بنا کر بہت بڑی غلطی کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان سے عمران خان کے لیے اچھی خبریں آئیں گی اور پہلا زبردست فیصلہ جسٹس شہزاد کی جانت سے کر دیا گیا ہے تفصیلات میں آپ کو اگاہ کر دیتا ہوں دیکھیں جس دن سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج بنانے کا جسٹس شہزاد کو فیصلہ ہوا تھا اسی دن سے باخبر صحافی بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ جناب قاضی فائز عیسا کو اب لینے کے دینے پر جائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں نمبر گم تبدیل ہو جائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فائز عیسا اکثریت کھو دیں گے جسٹس شہزاد کے فیصلے سب کو گھما کر رکھ دیں گے جسٹس شہزاد کے فیصلے سب کو ہلا کر رکھ دیں گے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں آتے ساتھی پہلا بڑا فیصلہ جسٹس شہزاد کا جس نے پچھلے بارہ سے چودہ گھنٹوں کے اندر تھر تھلی مچا دی ہے تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں اس ٹرم پاکستان کے دالتوں میں دو طرح کے ججز ہیں ایک وہ ججز ہیں جو اپنے اوپر ہونے والے دباؤ کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فیصلوں میں مداخلت کی جاری ہے ہمیں پریشرائز کیا جارہا ہے میں ڈرائیا دھمکایا جارہا ہے ہماری فیملی کو ڈرائیا دھمکایا جارہا ہے ایک وہ ججز ہیں جو خاموش تماشائی ہیں جو اپنے اوپر ہونے والے پریشر کو برداشت کر کے نائنصافی پر مبنی فیصلے کر رہے ہیں کچھ دن پہلے سرگودہ انزداد دہشتگردی کی عدالت کے جج محمد عباس نے لاہور ہائی کورٹ کے چیز جسٹس یعنی جسٹس چہزاد کو جب لاہور ہائی کورٹ کے چیز جسٹس تھے ان کو خط لکھا اور اس خط کے اندر یہ بتایا کہ مجھے پریشرائز کیا جا رہا ہے مجھے ڈڑایا دھمکایا جا رہا ہے میں جب انزداد دہشتگردی کی عدالت کا جج لگا تھا تو مجھے لگتے ساتھ ہی ایک پیغام بھیجا گیا کہ آپ آئی ایس آئی کے ایک افسر سے ملاقات کریں اس ملاقات کے انکار کے بعد میرے ساتھ جو ہے وہ بہت کچھ ہوا یعنی میرا گیس کا میٹر توڑ دیا گیا مجھے بجلی کا بل زیادہ بھیجا گیا میری عدالت کے بعد فائرنگ کی گئی اس خط کے اوپر از خود نوٹس لیا تھا چیف جسٹس سابق سابق چیف جسٹس اب تو ہو گئے ہیں جسٹس شہزاد صاحب نے اور توقع کی جا رہی تھی کہ جسٹس شہزاد سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانے سے پہلے ہی یہ ایٹی سی جج محمد عباس کے اس خط کے اوپر بہت کھڑا کر کے جائیں گے اور جسٹس شہزاد سے جو توقع تھی وہ تمام تر توقعات پر پورا اترے ہیں پہلا بڑا فیصلہ پہلی توہین عدالت کی کاروائی وہ تمام تر افسران جن کی ذمہ داری ہے ججز کی سیکیورٹی جن کی ذمہ داری ہے کہ ججز کو کوئی اور ادارہ پریشرائز نہ کر سکے ان تمام تر افسران کے خلاف شروع ہو چکی ہے دیکھئے پچھلے دو سالوں سے پاکستان کی عدالتوں سے جس قسم کے فیصلوں کی توقع پاکستانی عوام کو تھی بچقسمتی سے وہ فیصلے نہیں آ رہے تھے یعنی پچھلے ڈیڑھ دو سال میں آپ سب نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے پنجاب پولیس ہو گیا یا دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا کس طریقے سے نائنصافیاں کی گئی کس طریقے سے چادر چاردیواری کے تقدس کو پ پامال کیا گیا کس طریقے سے انسانی حقوق کی پامالی کی گئی لیکن پاکستان کی عدالتوں میں بیٹھے ججز خاموش تماشائی بنے رہے اب ججز نے کھڑا کرنا شروع کر دی اور یہ پہلا بڑا فیصلہ جسٹس شہزاد صاحب لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانے سے پہلے وہ کر کے گئے ہیں وہ فیصلہ کیا ہے اب چونکہ جو ایٹی سی کے جج ہے محمد عباس صاحب ان کے ازخد نوٹس کی سماعت چل رہی تھی اور سپری سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانے سے پہلے جسٹس شہزاد صاحب نے آخری سماعت کرنی تھی اس آخری سماعت میں ڈی پیو سرگودہ ڈی ایس پی سرگودہ اور ایس ایچو سرگودہ ان تینوں کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا ان تینوں کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کا حکم دیا گیا خالی نوٹس نہیں جاری ہوا ان تینوں کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کا حکم دیا گیا اور سب سے امپورٹنٹ بات سب سے بڑی خبر جو میری نظر میں جسٹ جسٹس شہزاد کا سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانے سے پہلے پہلا زبردست فیصلہ ہے پہلا بڑا کھڑاک ہے جس کی وجہ سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بہت برے طریقے سے پھس گئے ہیں وہ یہ فیصلہ ہے کہ ایٹی سی جج محمد عباس یعنی سرگودہ والے جج محمد عباس نے جو خط لاہور ہائی کورٹ کے ریجسٹرار کو لکھا تھا جس میں سنگین انکشافات کیے گئے تھے جس میں تہلکہ خیز الزامات لگائے گئے تھے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے فیصلوں میں مداخلت کر رہے ہیں کیونکہ اس ٹیم ازداد دہشتگردی کی عدالتوں میں ہی پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر نو مائی کے جو نو مائی میں ملوث رہنما ہیں ان کے مقدمات چل رہے ہیں وہ خط سپریم کورٹ آف پاکستان بھیجنے کا حکم جسٹس شہزاد نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانے سے پہلے دیا یہ وہ فیصلہ ہے جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بہت برے طریقے سے پھسا دے گا اس کی وجہ کی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے سپریم جوڈیشل کانسل کو خط لکھا اس کے بعد راول پنڈیز زادے دہشتگردی کی عدالت کے جج نے خط لکھا یعنی پچھلے تقریباً ڈیڑھ دو مہینوں سے مختلف ججز بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ازادانہ طور پر کام کرنے نہیں دیا جارہا بابر ستار صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس آمیر فاروق کو خط لکھ اس خط کے اندر بھی یہ کہا کہ مجھے پریشرائز کیا جارہا ہے میں ازادانہ طور پر فیصلے نہیں کر پا رہا یعنی ایک گھٹن کا محول پاکستان کی عدالتوں میں ہے لیکن اس کے باوجود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو اس ٹیم تمام طرح عدالتوں کے سربراہ ہیں یوں کہہ لی جیے کہ وہ ایک فادرلی فگر ہے اس ٹیم ججز میں سب سے بڑے تو قاضی صاحب یہ نا کیونکہ چیف جسٹس ہیں ان کے پاس عوضہ بہت بڑا ہے ان کے پاس سیٹ بہت بڑی ہے اس وج جیسے قاضی صاحب کی یہ ذمہ داری تھی کہ اپنے تمام طرح ججز کو پروٹیکٹ کریں پروٹیکٹ کرنے کی بجائے قاضی صاحب پچھلے تین مہینوں سے بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ جناب میرے ہوتے ہوئے یعنی میرے دورہ اقتدار میں جب سے میں چیف جسٹس بنا ہوں پاکستان کی عدالتوں کو پاکستان کی عدالتوں میں بیٹھے ججز کو کوئی پریشرائز نہیں کر سکا پاکستان کی عدالتوں میں بیٹھے ججز کو کوئی دباؤں میں نہیں لا سکا میرا دور جو ہے وہ پاکست سپریم کورٹ اف پاکستان کے نئے ججز جسٹس شہداد کیونکہ ایک زبردست آدمی ہے اپرائٹ آدمی ہے ان کو سب پتہ ہے کیا ہو رہا ہے ان کو سب پتہ ہے کہ قاضی صاحب کس طریقے سے پتلی گلی سے نکلنے کی ان معاملات میں کوشش کرتے ہیں اسی لیے سپریم کورٹ اف پاکستان میں جانے سے پہلے جو ان کا آخری دن تا لاہور آئی کورٹ کے اندر انہوں نے جب ڈی پیو ڈی ایس پی ایس ایچو کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کا حکم دیا اور جسٹس شاہد کریم کو اس کیس کو ٹرانسفر بھی کیا یعنی انہوں نے خود جانے کے بعد ایک اپرائٹ جج کو ہی اس کیس کی ذمہ داری بھی سونپی تاکہ جو اس کیس کی آئندہ سما تو وہ بھی میرٹ پر ہو انصاف پر مبنی فیصلہ ہو اور تمام تر افسران جن کا کام تھا اس تھریڈ کے خلاف انکوائری کرنا ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن ہو اور وہ خط جو جج محمد عباس صاحب نے لکھا تھا اس کو سپریم کورٹ اف پاکستان بھی دیا تاکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس یہ جواز نہ رہے آئندہ کے بعد کہ جناب ہمارا دور تو بڑا اچھا تھا اب جب کہ یہ خط سپریم کورٹ اف پاکستان پہنچے گا سپریم کورٹ اف پاکستان کے ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا تو قاضی فائز عیسیٰ کو ہر صورت پہ اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا پڑے گا کیونکہ سپریم کورٹ اف پاکستان میں جسٹس شہزاز صاحب بھی خود موجود ہوں گے تو قاضی صاحب کے لیے بچنا نممکن ہوگ اب مجھے آپ کو یاد ہوگا میں پہلے دن سے جس دن سپریم کورٹ اف پاکستان کا جج بنانے کا جسٹس شہزاز صاحب کو فیصلہ ہوا تھا میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا تھا شہر اقتدار کے باخبر رپورٹر جو عدالتی کاروائی کو رپورٹ کرتے ہیں ججز کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے بہت غلط شاٹ کھیل دیا جسٹس شہزاز کو سپریم کورٹ اف پاکستان کا جج بنا کر بہت بڑا بلنڈر کر دیا ہے کیونکہ جسٹس شہزاز اپنے فیصلوں سے جسٹس شہزاز اپنے ریمارک سے سپریم کورٹ اف پاکستان میں ایسے ایسے کھڑاک کریں گے ایسا ایسا حکم دیں گے ایسے ایسی زبردست کام کریں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ کا بچنا نممکن ہو جائے گا جسٹس منیب اختر ہیں جسٹس آتر من اللہ صاحب ہیں جسٹس جمال مندخیل صاحب ہیں جسٹس آئیشہ اے ملک صاحب ہیں یہ وہ تمام ججز ہیں جو آلیڈی قاضی صاحب کو سپریم کورٹ اف پاکستان میں ٹف ٹائم دے رہے ہیں اب اوپر سے جسٹس شہزاز صاحب اور ان کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے جس طرح جسٹس آتر من اللہ صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہیڈ کر کے آ رہے ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے اسی طریقے سے پنجاب کی ج بڑی عدالت ہے لاہور ہائی کورٹ اس کے چیف جسٹس جسٹس شہزاز ایک ایکسپیرینس والے آدمی ہیں ان کو اتنی آسانی سے خاموش کروانا قاضی صاحب کے بس میں نہیں ہوگا اسی لیے سمارٹ موف زبردست فیصلہ کیا انہوں نے سپریم کورٹ اف پاکستان میں جانے سے پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ جو ایٹی سی عدالت کا جو خط تھا نا اس کو بھی سپریم کورٹ اف پاکستان میں پہنچا دیں اس کو قاضی فائز عیسیٰ کو پہنچا دیں تاکہ ق قاضی صاحب کو اس معاملے کو ٹیک اپ کرنے کا مطالبہ کروں تاکہ پاکستان کی عدالتوں میں بیٹھے جو ججز ہیں وہ خود کو انسیکیور فیل نہ کریں اور قاضی صاحب بھی آئندہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے سامنے تو یہ کوئی معاملہ آیا ہی نہیں کہ کسی جج کو تھریڈ کیا جا رہا ہے کسی جج کو دباؤ میں لیا جا رہا ہے اوریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چھے ججز ہیں وہ معاملہ سپریم یوڈیشل کانسل میں گیا ہے راول پنڈی کے جو انصداد دہشت گردی سرگودہ کے جج کا معاملہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلا گیا ہے میری نظر میں یہ پہلا زبردست فیصلہ ہے جسٹس شہزاد کو رائند آنے والے دنوں میں آپ کو اس قسم کے زبردست فیصلے اور نظر آئیں گے کیونکہ اب یہ کلیر ڈویئن ہو چکی ہے میں نے اسی لیے آغاز میں کہا تھا کہ پاکستان کے عدالتوں میں اب دو طرح کے ججز ہیں ایک وہ ججز ہیں جو خاموش ہیں جو چپ کر کے دباؤ برداشت کر رہے ہیں اور نائنصافی پر مبنی فیصلے کر رہے ہیں ایک وہ ججز ہیں جو بولتے جا رہے ہیں جو ایک دوسرے جج کو دیکھ کر اب حمد پکڑتے جا رہے ہیں کیونکہ سپریم جوڈیشل کانسل کو جو اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے خط لکھا تھا چھبیس مارچ کو وہ اصل میں گیم چینجر خط تھا اس کے بعد ہی کئی ججز نے حوصلہ پکڑا اس کے بعد ہی کئی ججز نے اب بولنا شروع کی اور اب یہ معاملہ رکے گا نہیں اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ اس پورے گھٹن کے محول کو ختم کر دے گی اور اب وہ محول ختم ہونا شروع بھی ہو چکا ہے قاضی فائدیسہ کے لیے بے انتہا مشکلات ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اور تگڑے جج کا اضافہ ہو چکا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے آئندہ آنے والے دنوں میں بڑے اہم امپورٹنٹ فیصلے آپ کو سننے کو ملیں گے خاص طور پر وہ فیصلے جن کیسز کی سماعت میں جسٹس شہزاد احمد صاحب بیٹھیں گے وہ فیصلے جس کی سماعت میں جسٹس شاہد بلال صاحب صاحب بیٹھیں گے کیونکہ تو ان کو بھی لاہور آئی کورٹ سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے کر جایا گیا ہے اور ان کو لے کر جانے کا مقصد میں آپ کو لیڈی اپنے وی لاؤک میں بتا چکا کہ کسی طریقے سے ان کو لاہور آئی کورٹ سے نکالا جائے ان کو کھڑے لین لگایا جائے لیکن جو یہ دونوں ججز کی طبیعت ہے جس قسم کا سمارٹ یہ دونوں پلے کرتے ہیں ان دونوں کو کھڑے لین لگانا ناممکن ہوگا بیرال آئندہ آنے والگنوں میں بہت کچھ ہوگا میں انشاءاللہ آپ کو اپڈ